ان کے لب رنگی کی نچھا بہتی تھی جس نے اوڈیو سوال ایک لے کر دیتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں مولانا سکندر وارسی مدد اللہ العلی ونورانی صاحب میں محمد عابد رضا کافی دنوں کے بعد آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ارض کر رہا ہوں مولانا علیہ ستار قادری صاحب نے ایک موقع پر بیان دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جسے کوئی چوری وغیرہ کرتا ہے تو لوگ اسے پکڑ کر مارتے پیٹتے اس کے بعد اسے وہ قانون کے حوالے کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی کیسہ ہی جرم کرے حتی کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین گستاخیہ ہی کر دے تب بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ عوام اس کو پکڑے اور اس کو مدلہ عوام اس کو پکڑ کے مارے پیٹے بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو پکڑ کے قانون کے حوالے کر دے اور قانون اس کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائے تو آپ نے یہاں پر باہر شریعت اور فتح اور عزویہ شریف کا نام لیا تھا کہ ان کتابوں میں دیکھو یہ بات لکھی ہوئی ہے اب بعض لوگ ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کی مخالفت کرنے والے لوگ موجود ہیں علیہ السقادری صاحب کی کچھ لوگ بڑی عجیب و گریب انداز میں مخالفت کرتے اور اس ویڈیو کو جو ہے کہ انہوں نے مخالفت کا آگاز سخن بنا رکھا ہے یہ چلتی ہے ویڈیو اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو معاذ اللہ انہوں نے گستاخ رسول کو مارنے سے انکار کر دیا یعنی اب اس سے یوں کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کو مسلمان جانا میرا آپ سے صرف ایک حوالہ طلب کرنے کے ارادے سے میں نے آپ کو میسیج کیا ہے اگر آپ مجھے اس کا حوالہ عطا فرما دے کہیں لکھا ہوا ہو کہیں لکھی ہوئی ہو یہ بات یا یہ عبارت کہیں مل جائے کہ عوام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گستاخ رسول کو پکڑ کے اس کو مارے یا اس کو مار ڈالے اگر یہ فتاوہ رضویہ شریف یا باہر شریف میں کہیں اس طرح کی کوئی بات لکھی ہو تو مجھے بتا دیں گے آپ تو یقین مانئے خدا کی قسم بہت بڑا احسان ہوگا اللہ تبارک و تعالی آپ کے علموں میں عمل میں درجات میں کمالات میں خوب خوب برکت عطا فرمائیں اور آپ کے ذریعے امت مسلمہ کو علم کی روشنی سے مالا مال فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ریپلے کا انتظار کروں گا لیکن اکثر یہ ہوتا یہ ہے کہ جو شخص ایک حسد کی نظر سے دیکھتا ہے نا تو اس کو ہر ایک کام کے اندر کہیں نہ کہیں نقطہ چینی نکالنے کا ایک موقع کی حاجت ہوتی ہے جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے یعنی غستاخ رسول کو اس شخص اگر مرتد ہو جائے معاذ اللہ تو ایسے شخص کو خود قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ بعد شاہ اسلام اس کو قتل کرے گا یا اسلام پیش کرنے کی تلقین کرے گا قید میں رکھے گا اور کیونکہ فی زمانہ ایسی حکومت نہیں ہے حکومت اسلامیہ تو ایسے موقع پر قرآن حدیث نے دوسرے طریقے بیان کی ہیں جس پہ مسلمان کمل کرنا چاہیے یعنی ایسے لوگوں سے قطع تعلق کر دینا چاہیے دعا سلام کلام وغیرہ اس طرح کے سارے معاملات بیعہ شادی خانہ یہ سب ان سے ترک کر دینا چاہیے لیکن خود قتل کر دینے کی اجازت اس میں نہیں ہے اور یہ جز اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بہار شریعت کے اندر مرتد کر دینے کا بیان کے اندر یہ موجود ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور مہا کی کچھ عبارت بھی آپ کو پڑھ بہار شریعت جلد نمبر دور صفحہ نمبر فور فائف سیون اس کے اندر مسئلہ نمبر سات لکھا ہے کہ جو شخص ماز اللہ مرتد ہو گیا تو مستحب یہ ہے کہ حاکم اسلام اس پر اسلام پیش کرے اور اگر اس کو کچھ اسلام کے بارے میں شخص شبہات ہو تو وہ اس کے جواب دے اور اگر کچھ محلت مانگے دو تین دن قید میں رکھے اور اس کے بعد اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو ایسی صورت میں قتل کرے اور آگے اس کے چند سطر کے بعد یہ بات تحریر ہے اس کے اندر کہ اب چونکہ حکومت مسلمان حکومت اسلام ہندوستان میں باقی نہیں کوئی روک تھام کرنے والا نہیں رہا جو شخص جو چاہے بکے آئے دن مسلمان میں فساد پیدا ہوتا رہتا ہے نہ انہیں مذہب بنتے ہیں بلکہ ایک ہی گھر کے اندر کئی مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو وہ طریقے اختیار کرنا چاہیے اب یہاں دو چیز آوازیں نمبر ایک کے حاکم اسلام اس پر اسلام پیش کرے اور محلت مانگے تو اس کو قید کرے ورنہ اسلام قبول نہ کرنے کا اندیشہ تو صورت میں حاکم اسلام اس کو قتل کرے دوسری صورت اس کے اندر یہ بیان کی گئی کہ کیوں کہ اب حکومت اسلامیہ نہیں ہے تو دوسری صورت یہ ہے کہ جو قرآن حدیث نے بیان کی گئی اور وہ آگے یہی عبارت ہے یعنی وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بالکل میل جو چھوڑ دے سلام کلام ترک کر دے اب ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہاں تک کہ شادی بیعہ الغرض ہر قسم کے تعلقات ان سے قطع کر دے گویا یہ سمجھے کہ وہ اب یہاں رہا ہی نہیں یعنی کھلا سے کلام یہی ہے کہ اس میں کوئی دوسری صورت ایسی بیان نہیں کہی کہ حاکم اسلام نہیں ہے تو کوئی بھی شخص اس کو قتل کرے اس کے اندر خصاف یہ بتا بھی دیا گیا کہ اب کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو ایسی صورت میں میل جول جو ہے ختم کیا جائے گا خود قتل نہیں کیا جائے گا اب رہا یہ جو آڈیو کے اندر ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر علیہ سنت نے اس قتل نہ کرنے کی یعنی استاخ رسول کو قتل نہ کر کر اس کو مسلمان مان لیا گویا تو یہ تو ایک طریقے سے الزام تراشی اور کھلا بہتان ہے کہ استاخ رسول جو ہے وہ کافر ہوتا ہے اور ایسا کافر کے جس کے کفر میں شک نہیں ہوتا اور یہ اپنے انداز سے یعنی اپنی بدغمانی سے اپنے زند سے یہ بات کہنا کہ انہوں نے قتل نہ کر کر مسلمان مان لیا یہ غلط ہے اول تو یہ کہ اس کے اندر آپ نے حوالے طلب گیا تھا حوالے کی کوئی اسی حاجت اس کے اندر نہیں ہے ایک چیز جو سب سے صاف آدمی کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے عوام الناس کے کہ کسی معتبر سنی عالم سے اگر کسی بات کو سنے تو اس کے اندر اس بات کو تسلیم کر لیا جائب رہا یہ ہے کہ بطور بحث اگر کسی کو بتانا پڑے تو وہ حاجت نہیں ہے جو بھی حاصد ہیں اس طریقے کا معاملہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جو مرتد ہو جا اس کو خود قتل کر دیں مار دیں اور تیسے شخص کو چاہیے کہ کسی سنی عالم سے فتوہ تحریر کر کر وہ لے آئے اور خود اپنے دل کو تسلیم بخش جواب سے جو ہے روبرو کر لے کے سنی مفتی اس میں کیا تحریر کرتے ہیں کہ اس دور میں اگر کوئی مرتد ہوگا تو اس کو خود قتل کر دیا جائے گا یا نہیں اور اگر وہ مفتی یہ لکھ دیں کہ خود قتل نہیں کیا جائے گا تو پھر اپنے دل سے ایک بار پوچھے کہ وہ بھی مفتی انہوں نے بھی اس کو مسلمان مان لیا اور اسی طرح سارے عالم دین جو یہ کہیں گے نہیں اس وقت قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ بادشاہ کا کام ہے تو کیا ان سب نے مسلمان جانے قتل سے انکار کرنے کا مطلب مسلمان جان لینا تو یہ نہیں ہے اس میں تو یہ صاف لکھا ہے کہ ایسے لوگوں سے دعا سلام کلام ختم کر دینا چاہیے تو جو مرتد ہے اس کو مسلمان مانا نہیں گیا مگر یہ کہ بادشاہ اسلام کے سوا اس کو قتل نہ کرنے کی تاقید کی گئی ہے عوام کو کہ قتل نہ کیا جائے اور اس سے قطع تعلق کر لیا جائے رشتے ناتے ہر طریقے سے میل جول دعا بات چیت وغیرہ سب چیت ختم کر دی جائے تو یہ کہ جس کو حسد ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو ایک طریقے سے حسد کی نظر سے سامنے والے کو دیکھے گا ورنہ میر علی سنت کا بیان کرتا کوئی بھی مسئلہ اس کے اندر تحقی کی زیادہ حاجت میں تو نہیں سمجھتا کہ مجھے ہوتی ہے میں تو بلا شبہ اس پر یقین کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو بتایا ہوگا صحیح بتایا ہوگا اور اگر کوئی ایسا ہوتا ہے مخالف جو اس میں دریافت کرتا ہے تو سیدھا میں یہی رہ دیتا ہوں کہ اسے سنی عالم سے اس مسئلے کو لکھ کر اس کے اوپر فتوہ طلب کسی دار رفتہ سے کر لیا جائے ہمیں اس میں تحقی کی حاجت اس لیے نہیں کیونکہ ہمیں تو اعتبار ہے کہ جو چیز بتائی گئی ہے وہ درست ہے اسی طرح حضرت کی کتابوں سے جو چیز ظاہر ہے اگر بل فرض کہیں سپرنٹنگ ٹائپنگ اندر وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جو چیز بتائی گئی ہے اب چاہیں وہ اکلوں میں آئے نہ آئے اس کے اندر زیادہ تحقیق کی حاجت نہیں ہوتی بلکہ حضرت امام اہل سنت نے بھی جو چیز فرمائی بلکل حق ہے ان کی ہر تحریر اور کتاب سے جو عقائد اور مسائل ظاہر ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا عمل ہے اور اسی پر ہی امیر اہل سنت کا عمل ہے دنیا بڑے گل گاتے ہیں ان کے سترے کردار کے دنیا بڑ میں پتھلے در سے چلچے ہیں اکتار کے پتھر میں حضر لالے پرنوار بنایا دنیا بڑ میں پتھلے دنیا بڑ میں پتھلے دنیا بڑ میں پتھلے دنیا